چلی ہم اگلی مثال کی طرف آگے بڑھتے کیا کوئی اور حلال آپشن کو بتانا چاہتا ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس پراپٹی ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے جو اس کا آپشن تھا وہ اس شخص کا بھی آپشن ہو گیا جس کے پاس پیسے تھے وہ پراپٹی کا کوئرنر بن سکتا ہے فل پراپٹی خرید دیں جتنی کپیسٹی نہیں ہے آدھی خرید سکتا ہے آدھی خرید کر کے آدھا رہنے کا رائٹ اس کا ہو گیا یعنی آدھے رنٹ پر بھی رائٹ اس کا ہو گیا اب جو رنٹ دس ہزار سے پانچ ہزار ہو رہا تھا وہ پانچ ہزار خود کی پراپٹی بنا کر کے دے سکتا ہے کیونکہ پانچ ہزار پر تو اس کا حق ہے پانچ ہزار اچھو اپنے کو ارنر کو دینا پڑے گا اسلام علیکم جب آپ نے بولے کہ دو سائٹ میں سے ایک سائٹ بیش سکتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے لیمیٹ ہے مان لیجی ایک شخص اپنی پروپٹی کا آدھا حصہ بیچ سکتا ہے اس نے آدھا حصہ کسی شخص کو بیچا اور بیچ کر کے وہ آدھے کی ویلیو لے لیا اب یہاں پر سوال بھائی کا ہمارے یہ ہے کہ کیا یہ ایک سال دو سال کا سیل ہے یا یہ ہمیشہ کا ہو گیا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچتے ہیں اس کے اندر دوسری شرط یہ لگانا جائز شرط نہیں ہے کہ میں تمہیں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تمہیں یہ چیز مجھے دو سال بعد مجھے ہی واپس بیچنا ہے تو یعنی یہ جائز شرط نہیں ہے مطلب کہ اسے کہنا کہ دو سال بعد تمہیں بیچنا ہی پڑے گا یہ جائز شرط نہیں ہے اب یہ 50% اونر ہے 50% اس نے کسی اور کو اونر بنا دیا ہاں کبھی فیوچر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص راضی ہو جاتا ہے کہ چلو میں ابھی خالی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں تمہیں 50% دیتا ہوں واپس تو وہ اریجنل مدل لے گا یا تبھی کا مارکٹ بھاؤ لے گا تبھی کا مارکٹ پرائس لے گا کہ ابھی مارکٹ میں 60 لکھ بھاؤ ہو گئی میں نے لیا تھا تبھی 50 تھا تو 50 کے حساب سے میں نے تمہیں 25 دیا تھا ابھی 60 کے حساب سے تم مجھے 30 دو تو یہ مارکٹ ویلیو کے اوپر ہوگی اور یہ تب کا ایک فیوچر کا ایک الگ چیز ہوگی یہ اس کا فرس ٹرانزیکشن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں خالی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آدھا اونر بناو تو مجھے آدھا اونر بنے ہی رہنا ہے تو کوئی بات نہیں تم یہ آدھا خود کا بیچ دو اور جا کر کہ کوئی اور پراپٹی لے لو یا مان لو کہ کوئی اور پراپٹی ہے میں آدھے بن جاؤ ہاں سچویشن آتی رہے گی لیکن حلال کی دائرے میں ہی رہنا چلی ہم اگلی چیز کی طرف بڑھیں اگلی مثال ایک شخص ہے جس کے پاس چیک آتا ہے اسے پیمنٹ میں چیک ملا آج کیا تاریخ ہے پانچ نومیمبر ہے چیک میں ڈیٹ دیکھ رہا ہے تو تیس نومیمبر یا تیس ڈیسیمبر اب پیسے اسے ابھی چاہیے چیک میں ڈیٹ آگے کی ہے تو یہ شخص جا رہا ہے دوسرے شخص کے پاس ہاں کہتا ہے کہ دیکھو میں پاس یہ چیک ہے ایک لاکھ روپے کا چیک ہے اور اس میں ڈیٹ جو ہے تیس نومیمبر کی ہے مجھے پیسے آج چاہیے وہ کہتا ہے نو پرابلم میں تمہیں کیش دیتا ہوں لیکن ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا دو ٹکا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے یعنی ایک لاکھ کی جگہ تمہیں ملے گا نائنٹی ایٹ تھاؤنٹ اور دو ٹکا ڈسکاؤنٹ صحیح یہ غلط ہے تو یہاں نام کیا آ رہا ہے ڈسکاؤنٹ دیکھئے سود ہے نا آدمی اگر یہ جان لے سود حرام سود حرام لیکن سود جب نام بدل کے آئے گا تب اس کو پہچان پائیں گے کہ حرام جب بھیس بدل کر کے آئے گا اپنا فارم بدل کر کے آئے گا تب پہچانیں گے کہ حرام یا نہیں حرام وہ اصل امتحان ہے تو یہاں نام آیا ڈسکاؤنٹ لیکن ہے یہ سود تو اب یہ ڈسکاؤنٹ کی شکل میں آ رہا ہے لیکن ہے یہ سود آگے پانچ دوست ہے سب لوگ مل کر کے بی سی فنڈ چٹ فنڈ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بی سی فنڈ میں کیا کرتے ہیں کہ پانچوں دس دس ہزار ہر مہینے دیں گے اور ایک لاکھ کی بی سی ہے مطلب دس مہینے تک دیتے رہیں گے اور ہر کسی کا نمبر نکلے گا تو نمبر نکالنے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس لوگ چلو نام لکھ کر کے دالو جس کا پہلا نمبر جس کا دوسرا نمبر جس کا تیسرا نمبر وہ حساب سے ملتے آئے گا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ کچھ بی سی فنڈ میں کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کس کو زیادہ ضرورت ہے تو تمہیں ضرورت ہے پہلے مہینے میں لینا ہے لو لیکن کچھ ڈسکاؤنٹ کر کے لو تو یعنی تمہارا ایک لاکھ کی بی سی ہے تم ایک لاکھ دینے والے ہو لیکن ابھی تم نائنٹی ٹو تھاؤزن ملے گا پہلے مہینے میں سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دوسرے مہینے میں ڈسکاؤنٹ کم تیسرے مہینے میں اور کم چوتھے فنڈ مہینے میں اور کم اور جو لاس لاس میں پھر ان کو زیادہ ملنے لگے گا جو لاس لاس میں لیں گے انہوں نے دیا تو ایک لاکھ ٹیکن انہیں ملیں گا بڑھ کر اور جو شروع شروع ملیں گے انہیں ایک لاکھ کی جگہ ملے گا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری ایسا کم کر کے ملے گا تو یعنی اسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ بی سی اب ڈسکاؤنٹ بی سی جو ہے اس کے اندر کیا کہیں گے یہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے نا جائز ہاں یہ بھی کلیرلی نا جائز ہے کیوں کیونکہ ہر وہ چیز جو پیسے کی وجہ سے بڑھ کر مل رہی ہے یہ جو نفع پیسہ لاتا ہے وہ نفع کا نام کیا ہے سود تو ایک لاکھ کے اوپر جو بڑھ کر انہیں مل رہا ہے وہ سود ملا اور جس نے پیسہ جلدی لینے کی وجہ سے جو کم کیا اس نے سود دیا ہے نا تو ڈسکاؤنٹ بی سی یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے اب یہاں نام کیا آ رہا ہے ڈسکاؤنٹ اور فارمیٹ کیا ہے بی سی کا فارمیٹ ہے لیکن ہے یہ سود اب کچھ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ لونز دیتے ہیں گورنمنٹ کی کچھ باڈیز ہے جو سٹوڈنٹ لونز دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں انٹرس فری لون بینا سود کا لون صرف آج جو انفلیشن ہے کہ بھئی آج کی تاریخ میں ایک ہزار روپے سے آپ کیا خرید سکتے ہو ایک سال بعد ایک ہزار روپے سے کیا خرید پاؤں گے تو بتاتے ہیں کہ کنزیوما پرائیس انڈیکس ہے سی پی آئی تو کنزیوما پرائیس انڈیکس سے پتا چلتا ہے کہ انفلیشن کتنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ صرف جتنا انفلیشن ہوا اتنا انفلیشن کا اماؤنٹ بڑھائیں گے انٹرس نہیں لیں گے لیکن ایک لاکھ روپے اگر ہم نے آپ کو کرز کے طور پر سٹوڈنٹ لون دیا ہے تو ہم آپ سے صرف جتنا انفلیشن ہر سال ہوا وہ انفلیشن والا اماؤنٹ بڑھا کر واپس لیں گے کیونکہ انفلیشن ہو رہا ہے نا ایک لاکھ روپے کی ویلیو آج سے پانچ سال بعد کم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی تو ہم وہ آپ سے صود نہیں لے رہے ہیں صرف جتنا انفلیشن ہوا اتنے پیسے لے رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے صحیح جواب ایک لاکھ روپے پر ایک روپے بھی اگر انفلیشن کا نام ہو کچھ بھی نام جو بھی بڑھائیں گے وہ بھی صود ہے اس بارے میں سینئر کمیٹی آف سکولرز کا فتوہ ہے لیکن اس میں ایک سلیوشن بھی ہے حلال سلیوشن کیونکہ یہ پرابلم تو صحیح پرابلم ہے پرابلم جو وہ بتا رہے ہیں کہ پانچ لاکھ کا لون دیئے پانچ لاکھ پانچ سال بعد آئیں گے تو وہ پانچ لاکھ کی آج جو ویلیو ہے پانچ سال بعد اس کی ویلیو افیکٹ ہو جاتی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں آپ کیا کریں تو ان کے لئے ایک حلال آپشن ہے اور وہ حلال آپشن یہ ہے کہ مان لیجئے کہ دس کرنسیز ہے سامنے کرنسیز کا مسئلہ ایسا ہے کہ کرنسیز میں انسٹیبلیٹی اور انفلیشن ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کرنسیز جو آج انسٹیبل اتنا ہے کہ آج کی جو ویلیو ایکلا کی اگلے سال ایکلا کی وہ ویلیو نہیں ہے یہ بہت بڑا ایکچولی ہم سب کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے حقیقت میں کیا دھوکہ ہو رہا ہے سنیے ذرا مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا اور ریال بات یہ ہے یہی صحیح بات تھی کہ جب کرنسی سونے کی ہوتی تھی چاندی کی ہوتی تھی کہیں پر کوپر کی ہوتی تھی اس کی کچھ ویلیو ہوتی تھی تو اکثر جو کرنسی ہے اس کی انٹرنسیگ ویلیو ہوتی ہے وہ کوپر کو میلٹ کر لو اتنی ویلیو کی چیز ہے وہ وہ سچمچ اس کی ویلیو ہوتی تھی لیکن پھر کیا ہوا سونے چاندی کی جو کرنسی چلتی تھی نارمل ہی سب جگہ پر انٹرنیشنلی اگر مان لو کہ کوئی بادشاہ ہے جس کو اپنے حکومت میں بڑھانا ہے مال کو تو اس کو کہیں سے سونا ڈھونڈ کے لانا پڑے گا ایسے ہی وہ نہیں چھاپکے نکال سکتا تھا اب لوگ سونا لے کر ڈیلنگ کر رہے ہیں تو ایک دکاندار نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہاں سے وہاں تک جا رہے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر ایسا کرو تمہارا سونا میرے پاس رکھو یہ اس کی ایک رسید لے لو تم نے سو سونے کے کوئن رکھے ہیں میرے پاس یہ سو کوئن کی یہ رسید لے لو سو کوئن کی رسید ہے وہ دوسرے شہر میں جانا وہاں پہ میری آفیس ہے وہاں جا کے رسید دینا تمہیں سو کوئن لے لینا ٹھیک ہے کہانی یہاں شروعات ہوئی وہ دکان کا نام ہے بینک وہ دکان کا نام ہے بینک اب انہوں نے اپنے سو کوئن رکھے جا کر وہاں گئے رسید لے لیے سب لوگ اس طرح سے کوئنز رکھ رکھ کے رسید لے لے کر یوز کرنے لگے عام طور پر پھر یہ ہوا کہ ایسا کرو یہ رسید میری تم لے لو اور یہ چیز جو تم بیچ رہے ہو تم کیا بیچ رہے ہو گہوں بیچ رہے ہو خجور بیچ رہے ہو کیا بیچ رہے ہو یہ چیز مجھے دو یہ لو میری رسید رسید سے ہی لوگ ٹریڈنگ کرنے لگے جب رسید سے ٹریڈنگ کرنے لگے اور یہ رسید کا ٹریڈنگ اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی کو جا کر سونے کہ کوئنز ان کے وہاں پڑے ہیں اس کی پڑی نہیں ہے تو تب انہوں نے پہلی چیز یہ کیے کہ سو کوئن کی سو رسید تھی اور انہوں نے سو کوئن کی دو سو رسید ایشو کر دی دو سو رسید میں سے سو جالی سو اصلی سو بیکٹ ہے سو بیکٹ نہیں اب لوگ جب رسید سے ہی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے لونز وغیرہ جو لوگوں کو دیئے وہ لونز وغیرہ کی الگ الگ شکلوں سے انہوں نے سو جالی رسید نکال دی اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی ایسا آ گیا سب کے سب لوگ بینک کے پاس آ گئے آ کے کہا کہ ہماری یہ رسید لو ہماری گولڈ کوئن دو تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بینک کے پاس تو اتنے کوئنز ہیں نہیں جتنے کوئنز ہیں اس سے ڈبل رسید ایشو کی ہوئی ہے تو کیا ہونے لگا کہ وہ زمانے میں اگر ایسا ہو جاتا تھا تو بینک دیوالہ نکل جاتا تھا اس کو کہتے تھے run on the bank تو وہ زمانے میں بہت کومنل ہی ہوتا تھا کہ بینک کے دیوالے نکل جاتے تھے پیریوڈکلی تو پھر بینک نے اس چیز کے اندر آپس میں ایک نیٹورک بنایا اور نیٹورک بنا کر ایک سنٹرل بینک بنائی کہ یہ سنٹرل بینک اگر کہیں پہ ران آ رہا ہے تو وہاں پہ اسے تیمپریری سپلائے کر دی گی تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس واپس آ جائے ایک بار لوگوں کا کانفیڈنس آ گیا پھر وہ ڈیلنگ کرتے رہیں گے جب دیکھے کہ لوگ ڈیلنگ کرتے 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 اتنا کومن ہو گیا کہ کسی کو اٹینشن ہی نہیں ہے انہوں نے سو کوئنز کے بدلے میں ہزار ریسیٹ ایشو کر دی نو سو جالی اور سو ریال اور پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ سو کوئن انہوں نے ہٹا دی ہے اب صرف جالی ریسیٹ بچی ہے اس کی گولڈ بیک کرنسی کچھ نہیں ہے تو ساری جو دنیا کی کرنسیز ہیں ان میں سے کوئی بھی گولڈ بیک کرنسی نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈالر سے ساری کرنسیز کنیکٹ ہوتی تھی اور ڈالر کو ایمپورٹنس اور ڈیمانڈ اس کا مینٹین رکھنے کے لیے اہم اہم ٹریڈز کہ جیسا آئل کا ٹریڈ ہے جیسے فلا ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ڈالر میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا ڈیمانڈ مینٹین رہے تو کرنسیز ڈالر سے کنیکٹ ہوتی تھی ڈالر کے پیچھے گولڈ بیکنگ تھی پھر وہ گولڈ بیکنگ ہٹا دی گئی ڈالر بھی ایک ایمٹی کرنسی ہے اب یہ ایمٹی کرنسی ہونے کی وجہ سے ہر سال کیا ہو جاتا ہے کہ value بڑھ گئی کم ہو گئی اسی وجہ سے ہم سب کے لیے بہت بڑی سمجھداری کی چیز ہے کہ cash کو cash کے form میں کبھی بھی رہنے نہیں دینا چاہیے cash کو cash form میں رہنے دیئے تو ہم بھی یہ format میں یہ گڑھ بڑھ میں ہم وکٹم بن رہے ہیں اپنے لیے سمجھداری یہ ہے وہ cash کو کوئی real چیز میں convert کر کے رکھو جیسے سونے میں چاندی میں کوئی real چیز میں تو وہ چیز کی stability زیادہ ہوتی ہے اگر مان لیچے کسی نے سونا لیا ہوا ہے آج سے پچیس سال پہلے دس سال پہلے تو سونے کی value کے حساب سے اس کی value جو ہے اس کی property کی value stable رہتی ہے لیکن اگر پچیس سال ان سے اگر کوئی currency میں ہی رکھا ہوا ہے تو اس کی value جو ہے ختم ہو جاتی ہے ہے نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر سال value change ہوتی ہے اب ان کا سوال بھی genuine ہے کہ ہاں سچ مچ value تو change ہو رہی ہے پانچ لاکھ کا loan آج دے رہے ہیں پانچ سال بعد کوئی واپس دے گا پانچ سال بعد وہ پانچ لاکھ کی value کم ہو گئی اب ان کے problem کو solve کرنے کے لیے کون بتائے گا ایک اچھا alternative یہ جو amount بھی loan دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس کو equivalent gold amount gold میں convert کر کے اس کو fix کر دیں اور جب بھی وہ دے گا اتنی equivalent gold value میں دے گا مطلب کرس جو دینا ہے وہ cash میں دینی کی جگہ اگر کرس gold میں دیں گے کہ میں تمہیں کرس کے طور پر ایک تولہ سونا دے رہا ہوں کرس کے طور پر ایک تولہ سونا دے رہا ہوں سوان بھی سوائن جب واپس دوں گے تو equal کا equal ہوگا اس میں ایک کے بدلے میں میں دو نہیں مانگ رہا ہوں ایک کے بدلے میں ڈے نہیں مانگ رہا ہوں میں نے تمہیں ایک تولہ دیا کرس میں تو مجھے ایک تولہ ہی واپس دینا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اس میں کوئی حج نہیں یہ کوئی سودی بات بھی نہیں کہ میں ایک تولہ دے رہا ہوں مجھے ایک تولہ واپس دینا جو بھی مارکٹ ویلی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے تو ابھی کرنسی میں دینا کوئی چاہتا ہے کہ میں روپیز میں دوں اور وہ کہتا ہے میں روپیز میں دوں گا سونے میں ریٹرن دینا یہ صحیح نہیں ہے یہ سودی ہو جائے گا میں روپیز میں دوں گا تم ڈالر میں دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سیم نہیں ہو جائے گا سوان بھی سوائن جو ہم نے حدیث دیکھے بخاری کی کہ سیم فار سیم ہونا چاہے مصالم بھی مصالین سیمیلر جیسا کا تیسا ہونا چاہے تو ویسا کا ویسا نہیں ہوا یہ تو کرنسی جو چینج کی بات ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ کرنسی چینج کرو میں روپیز میں دے رہا ہوں تم ڈالر میں ریٹرن دینا وہ نہیں صحیح ہے میں روپیز میں دے رہا ہوں تم سونے میں دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ مصالی بھی مصالی نہیں ہے جیسے کا ویسا نہیں ہے جیسے کا ویسا منٹین رکھنے کے لئے جو بھی کرنسی میں میں نے لون دیا تم اسی کرنسی میں ریٹرن کروں گے تو کرنسی کے کس فارمائٹ میں کوئی دے رہا ہے تو جیسے مثال کے طور پر کسی نے سو کلو گیہوں دیا لون میں تو سو کلو گیہوں تم ریٹرن کرنا تاکہ یہ سودی گنجائش نہ رہے اور سیم کا سیم رہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ویلیو کا پروٹیکشن بھی ہے یہ ایک جائز آپشن ہے مطلب کئی بار جب لوگ کرز دیتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دس سال بعد مجھے اس نے دس سال پہلے میرے اببہ کے پاس سے لیا تھا آج دس سال بعد وہ لوگ واپس دے رہے ہیں اببہ کے زمانے میں پچیس ہزار روپے لیے تھے آج بھی پچیس ہزار وہ ریٹرن کر رہے ہیں تو آدمی کو کیسا لگے گا فیلنگ کیا آئے گی کہ پچیس ہزار ہمارے اببہ کے زمانے میں کتنی ویلیو ہوتی تھی آج کے زمانے میں پچیس ہزار کی کیا ویلیو ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چیز کو سیف گارٹ کرنے کے لیے جو کرنسی ہے وہ ایک سٹیبل کرنسی لی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ کرز دیتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کو کرز دیتے نہیں ہیں تو ثواب کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہے کرز دیتے نہیں ہیں تو آدمی کے سامنے حرام آپشنز بچنے لگتے ہیں لوگ حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا کرز کا سسٹم اگر اچھا ہو کرز حسنا کا سسٹم بینا سوت کے کرز کا سسٹم تو بینا سوت کے آدمی کرز دیتا ہے تو اسے فکر ہے کہ میری ویلیو کم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک حلال آپشن ہے جو ایک استعمال کر سکتا ہے کوئی شخص جی یہ حلال آپشن میں بولے گا گولڈ لے کر گولڈ دے اور گولڈ ریٹن لے ٹین گرامز گولڈ دیں گا تو فائی ویاس بار ٹین گرامز گولڈ دیں گا لیکن گولڈ کی ڈیلنگ میں تو ہے نا کہ یدن بھی یدن ہونا چاہیے تو پھر وہ ڈیلنگ میں تو آپس سود ہو جائے گا جزا کلہ خیر گولڈ کی ڈیلنگ میں تو ہے یدن بھی یدن ہونا چاہیے لیکن گولڈ کی ڈیلنگ میں ہے گولڈ اگر کوئی کرز کے طور پر دے رہا ہے جیسے اس زمانے میں پناہ پچاس دینار انہوں نے دیا کرز کے طور پر تو جیسے میں بتایا یہ کب آلاؤڈ نہیں ہے جیسے ہم نے یہ مثال لی تھی کہ جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص کو پانچ سو روپے کی نوٹ دی ان ریٹرن میں انہوں نے چار سو روپے دیے سو روپے تب ہی نہیں دیے تو یہ کیا ہو گیا یہ چیز غلط ہو گئی کیوں غلط ہو گئی کیونکہ مثالم بھی مثال ان پانچ سو دیے تو پانچ سو واپس دو یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہوگا وہ سو کا کرز کا کہنا ہوگا کہ یہ سو کرز ہے یا وہ اس شخص کو ایجنٹ کے طور پر اپوائنٹ کرے جیسے کہ ہم نے دیکھا تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ سونے کے اندر اگر کرز ہے تو کرز جائز ہے لیکن ڈیلنگ اگر ہے ہاتھوں ہاتھوں نیچے اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہی جیسے لوگ ڈیلے کرتے ہیں کس سچویشن میں کریڈٹ پر خریدتے ہیں سونا انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کرتے ہیں سونے کا کریڈٹ کارٹ سے خریدتے ہیں چیک سے خریدتے ہیں یہ سب کے سب چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ فتوے ہیں کہ یہ ناجائز ہے چلیے ہم آگے بڑھیں تو ہم نے سود کی مثالیں کچھ دیکھی کیسے وہ نام بدل کر کے آتا ہے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اور مثالیں بھی آئے گی اب آئیے لوگوں کے ایک اہم سوال کے جواب کی طرف بڑھیں سوال یہ ہے کہ سود تو حرام ہے سودی سسٹم لیکن چھایا ہوا ہے کونے کونے پر بینکس کھلی ہیں ہم سب جو یہاں بیٹھ کر کے انٹرس فری بینکنگ کی بات کر رہے ہیں انٹرس فری سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی موجود لوگوں کے خود کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہوتا جہاں پر اسلامیک بینکنگ نہیں ہے وہاں پر جیسے انڈیا میں جنرلی اسلامیک بینکس کی بہت قلت ہے اور مسلمان انسٹیٹیوشنل طور پر بہت کمزور ہیں ہم دیکھتے ہیں کئی ساری اسلامیک سکولز ہیں سینکڑوں اسلامیک سکولز ہیں ان کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کروٹل کتنے مسلمز ہیں تقریباً ساٹھ لاکھ سے ستر لاکھ مسلمز ہیں انڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر بہت انسٹیٹیوشنل طور پر کمزور ہیں کیونکہ ایک کلیکٹیو ایکشن کرنے کا جذبہ کم ہے لوگوں میں ہر کوئی اپنا اپنا کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنل طور پر ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامیک بینکنگ کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا شری لنکا جیسی کنٹری کے اندر جہاں صرف 8% مسلمز ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے وہاں کی گورنمنٹ کے پاس جا کر وہاں کے کانسٹیٹیوشنل میں گنجائش پیدا کرائی اسلامیک بینکنگ کی اور اسلامیک بینکس وہاں پہ شری لنکا میں بھی آویلبل ہیں لیکن ہمارے انڈیا میں اچھا خاصہ طبقہ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ دارالحرب ہیں یہاں پہ سوت کا کام کر سکتے ہیں دارالحرب اگر یہ ہوتا تو یہاں سے ہجرت لازم ہو جاتی ہے یہاں سے ہجرت کر کے جانا لازم ہو جاتا ایسا تو نہیں ہے دارالحرب وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے یا جو اٹ وار ہے ویت مسلمز جہاں پہ آپ کو کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے نہ نماز پر نہیں گنجائش ہے نہ روزہ رکھنے کی گنجائش ہے نہ ہج کرنے کی گنجائش ہے کچھ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ عمل تو ہے مسلمان کر سکتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کے لئے عمل کرنے میں جنرلی ایسے کوئی پرابلم نہیں ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہاں پر سوت کا کام جائز ہو گیا آج جا کر کہہ رہے ہیں سوت کا کام جائز ہو گیا اکل کہیں گے کہ دیکھو یہ دارالحرب ہے یہاں شراب بھی جائز ہے دارالحرب ہے پھر کیا بچے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر سوتی کام لین دین کرنا جائز ہے یہ بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اب دیکھئے بات یہاں یہ ہے کہ ہم سب کو بات کرنی ہوگی بہت اہم بات اور وہ بات یہ ہے کہ حلال آلٹرنیٹیوز آپشنز کیا ہے تاکہ ہم سوتی سسٹم سے بچ سکیں ہم سوتی سسٹم سے بچیں اس کے لئے ہمارے پاس کیا جائز آلٹرنیٹیوز ہیں تو جائز آلٹرنیٹیوز کا سبجیکٹ ہم یہی سے شروع کر رہے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ہم کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز آلٹرنیٹیوز دیکھیں گے تقریباً دس لیکن آپ بتائیے کہ جائز آپشنز ہے کتنے دس ہیں جائز کی لیمٹ کیا ہے ان لیمٹیڈ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ وہ گلامی سے باہر نکل کر سوچیں گے تو پتا چلے گا ارے کتنا سب کچھ جائز ہے تو جائز لیمٹ نہیں ہے جائز ان لیمٹیڈ ہے بہت کچھ ہے تو ہم اس میں سے کچھ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے ہمارے پاس جائز آپشنز حلال آپشنز کیا کیا ہے حلال آپشنز کا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں فرسٹ آپشن فرسٹ حلال آلٹرنیٹف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قرض لون لون بہت اچھا حلال آلٹرنیٹف ہے لون کے سسٹم میں ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمز کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ایک دوسرے کو قرض دینا چاہیے تاکہ انٹریس فری قرض کے ذریعے کوئی شخص کی اہم ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہو یا کوئی شخص ہے جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اس کے لئے کیا آپشنز ہیں تو قرض حسنہ کا سسٹم ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بہت ابھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہے جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو قرض دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے صدقہ دے دیا ایک بار تو مطلب اسے صدقے کی انٹری مل گئی قرض بھی ملا تو صدقے کی انٹری ملی یہ الگ بات ہے کہ اگر پیسے دیے لیکن آئے ہی نہیں واپس اور وہ اگر معاف کرتا ہے تو اس چیز کا بہت بڑا عجر ہے اگر معاف کر دے تو بہت بڑا عجر ہے اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کرتے ہیں اس کے اندر منموم سات سو گناہ عجر ہے سیون ہنڈر ٹائمز سیکنڈ چیز اب جو بورو کر رہا ہے جو لینے والا ہے اس کی نیت پیمنٹ کی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرض لیتا ہے یورید اداہا جو قرض لے رہا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے ادا کرنے کا ادلہو انہو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا مطلب اللہ اس کے لئے آسانی کر دے گا تاکہ وہ ادا کر پائے اور جو قرض لیتا ہے یورید اطلافہا جو چاہتا ہے قرض لیتا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے زائے کرنے کا ارادہ ہے ویسٹ کرنے کا ارادہ ہے نئی دینے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اطلافہ اللہ تعالیٰ اللہ اس شخص کو زائے کر دے گا تو یعنی کیا ہے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ جو قرض لیتا ہے اس کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے لیٹر ٹائم پر اس کا انٹینشن ہونا چاہیے کہ میں ادا کرنے کے لئے لے رہا ہوں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان خیارکم احسنکم قدان کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرضے ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی کہ سب سے اچھے تم میں کون ہے جو احسنکم قدان سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرضے ادا کرنے میں اچھے ہیں یہ حدیث کب کہی تھی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس ایک اونٹ لیا تھا اور قرض کے طور پر اب وہ یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا اونٹ مانگنے لگا اور بہت غلط انداز تھا اس کا مانگنے کا صحابہ وہاں موجود تھے انہیں بہت برا لگا کہ یہ شخص ایسے کیوں مانگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ڈھنڈو کوئی اونٹ مل جائے تو اونٹ دیکھے تو ایک سال کا اونٹ تھا جو اس نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش ہو گیا عمر ادلاؤں جو بہت ناراض ہو گئے تھے دیکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ادلاؤں کو کہ عمر تمہیں چاہیے کہ مجھے کہو کہ میں اچھے سے ادا کروں اور تمہیں چاہیے کہ اس سے کہو کہ اچھے سے مانگو تو عمر ادلاؤں کچھ ریڈیکل بات کرنا چاہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انہیں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے کہو کہ ادا کرو اور میں اچھے سے ادا کروں اور تمہیں چاہیے کہ اس شخص کو کہو کہ تم اچھے سے مانگو اور پھر ایک بات جو کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات ہمیں مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ انہا لی صاحب الحقی مقال جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کہنے کا بھی کچھ حق ہوتا ہے مطلب جس کا حق ہے اب وہ آیا ہے مانگنے سامنے والا اگر دے نہیں رہا ہے تو اس کو دو بات کہنے کا بھی حق ہوتا ہے مطلب جس کا حق ہے